ملتان میں مہنگائی کی ایک اور لہر ہوسیل مارکیٹ میں اجناس کی قیمتوں کو پر لگ گائے چاول ایک ہزار روپے سی من مہنگا سپیچنہ کی قیمت میں بھی پانسو روپے من اضافہ آرتی کہتے ہیں ڈیماند بڑھنے سے چاول کی قیمت میں تیزی آئے میاں چنو غلہ منڈی میں بیشتی کے بھاری بلوں کے خلاف ہر تال اجناس کی خریدوں فروخت بند کسان ٹریکٹر ٹرالیوں میں اجناس کے لیے پریشان جی ٹی روڈ پر لبی کتاریں آرتیوں نے شہر بھر میں شرٹر ڈاؤن ہر تال کی دھمکی دے دی ملتان کے ٹرانسپورٹرز نے ٹول ٹیکس میں اضافہ مصرد کر دیا کہتے ہیں حکومتی اقدام ٹرانسپورٹرز کے معاشی قتل کے مترادف ہے ٹول ٹیکس میں اضافہ واپس لینے تک احسجاز جاری رہے گا ویہاڑی میں مختلف ٹریڈرز یونین کی پریس کانفرنس کہا کہ بجلی کے بلو میں جتنے ٹیکسیز لگائے گئے ہیں وہ ناقابلے برداشت ہیں غیر ضروری ٹیکسیز کو ختم کیا جائے کمیشنر ڈیرہ غزی خان اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مزاقرات ناکام چھٹے روز بھی ہرطہ ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں ایکسل لوڈ مینجمنٹ کے نام پر معاشی قتل کیا جا رہا ہے ٹرانسپورٹرز کا دس ملے ٹرک پر دس سیکرے تر لوڈنگ کی اجازت کا مقالبہ جنوبی پنزا کے بعد تیش شدید گرمی کی لپیٹ میں رحیم یار خان کا پارہ ٹینتالیس ملتان سرگودھار ڈی جی خان مزفرگر کا درجہ حرارت بیالیس اور بہاولپور کا اکتالیس ریکارٹ بیشتر شہروب بارش کا کوئی امکان نہیں رحیم یار خان میں ہیٹ سروک کا خطرہ سینئر ریڈسٹرہ شیخ زیدہ اسپتال ڈاکٹرز سیفل اسلام نے خبردار کر دیا تھکاور، تیز بخار اور کمزوری ہیٹ سروک کی علامات کرا شہریوں کو مشوبات پینے اور دھوپ سے بچنے کی ادائیت ادھر ملتان اور میاں والی میں بھی ہیٹ سروک کے خطرات منڈلانے لگیں ڈاکٹرز کا نمکول زیادہ استعمال کرنے کا مشورہ بہاولپور میں شدید گرمی کے باعث گیسٹرو کا مرز آؤٹ اوف کنٹرول مختلف ہسپتالوں میں ایک سو سے زائد مریض ریپورٹ متاثرین میں بیجتر بچے شامل ڈسٹرک ہسپتال انتظامیہ نے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث بیس بیٹس پر مجتمل بورٹ قائم کر دیا ایم ایس کی شہیوں کو رنگ برنگے شربت نہ پینے کی ہی دائے شدید گرمی میں بھی ڈینگی کے بعد تھم نہ سکے بہاولپور میں ڈینگی کیسز ریپورٹ ہونے کا سلسلہ جاری مختلف ہسپتالوں میں مزید گیارہ افراد داخل رمہ سال ڈینگی کیسز کی تعداد سن سالیس تک پہنچ گئے بہاولپور میں خسرہ کی وباہ ایک بار پھر سر اٹھانے لگی چوبیس کھنٹے کے دوران مختلف ہسپتالوں میں تیرہ مشتبہ بچے ریپورٹ روہ ماہ خسرہ علماء سے پانچ بچے جانبہ حق ہوئے سات بچے تحال تشمیش ناک حالت میں زیر علاج گرمی اور حب سے نڈھال شہریوں کے لئے اچھی خبر پپنا اور گردو نواہ میں موصلہ دھار بارش موسم خوش کبار ہو گیا گرمی سے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے بارش کی وجہ سے نشیبی علاقے زیرعاب آگیں عیسیٰ خیل شہر اور گردو نواہ میں بھی باران رحمت کی آمد قرداباد اور گردو نواہ میں بارش کے باعث موسم خوش کبار ہو گیا بارش کے باعث گرمی کا زور ٹھوٹ گیا تیز بارش سے کئی پیڈر سٹریپ کر گئے متعدد علاقوں میں بشلی بند ملکان میں خود ساختہ مہگائی کی لہر برکر آج سبزیاں اور پھل بدستور مہنگے سرکاری ریٹ کی دھجیاں بکھیر دی گئیں ادھرک پانچ سو نوے کی بجائے آٹسو روپے کلو فر اوپ لیسن دو سو ستر کی بجائے چار سو پچاس روپے کلو ملتان میں ایل پی جی ماخیا کی شامت میک میں سویل ڈیپنس کا پریک ٹاؤن روامہ 43 مقدمات درد چیف انسیکٹر پہیم امداد کا کہنا ہے کہ انسان آسان روزکار کی وجہ سے لوگوں نے اسے اپنا دھندہ بنا لیا کاروائیاں جاری رہیں گی شجابات میں میک میں اوقاف اور ایف ای اے کی کابزین کے خلاف مجھتر کا کاروائی بیرون چوتاکہ گیٹ پر گیارہ دکانے سیل اسسسٹن ڈیریکٹر ایف ای اے کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت کو نقصان پہنچانے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں دفتر کی گاڑی کے ٹوکن شارٹ ہونے پر چالام کیوں کاتا میک کو بہاولپور نے ایکسائز آفیس کے بجھلی کار دی املا بغیر بجھلی کے کام کرنے پر مجبور ایکسائز حکام کہتے ہیں پاکہ جارک کی وجہ سے بجھلی کار دی گئی آفیسلپور کے شہری فضائی آلودگی کی لپیٹ میں ایٹو کے بھٹو پر کھوڑا مرگیوں کا فضلہ اور پرانے شاپر جلانے کے باعث محول آلودہ سانس لینے میں دشواری مہنٹ میں محولیات خاموش تماشائی بن گیا بہاولپور میں ہیڈ میسٹریس اور سینئر کلک کو سکول کے درخت کاٹنا مہنکہ پڑ گیا پیڈ ایکٹ کے تحت کاروائی ہیڈ میسٹریس فضائی اکبر کا کانٹریکٹ ختم جبکہ کلرگ احسن حمید کو نوکری سے نکال دیا گیا دونوں ملزیمان کو تین لاکھ بارہ ہزار سے ضائع جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا بلاول بھٹو زرداری سے رزا ربانی خر اور اقبال خان راندھو کی ملاقات سیاسی صورتحال پر تباعت لے خیال بلاول بھٹو نے اقبال خان راندھو کے بھائی کے انتقال پر اظہار افسوس کیا رکن کومی اسمبلی سید عبدالقادر گلانی قائمہ کمیٹی پرائی پلیننگ ڈیولپمنٹ اور خصوصی اقتامات کے چیئرمن منتخب محظم خان جتوئی نے نام تجویز کیا جبکہ محترمہ ناز بلوچ نے تائیر کی کمیٹی ممران کی سید عبدالقادر گلانی کو چیئرمن منتخب ہونے پر مبارک با پنزاب ہائیوے میں کونسٹیبلان اور ڈرائیورز کی بھرتیاں آپ نے اڈیرہ غازی خان سرجاج حسن خان نے زلالیا راجن پور کے 105 کامیاب امیدواروں کا انٹرویو لیا امتحار میں دو سو سولہ امیدوار کامیاب ہوئے تھے ایڈوائزر وفاقی محتصیب محمود جعبید بھٹی کی بورے والا میں کھلی کشیری پچاس سے زائد کیسز موقع پر نفتا دیئے دس لاکھ سے زائد کے بلز کی رقم واپس کرنے کے کمات کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ڈپٹی کمیشنر خورم پرویز اور ڈی پیو امران احمد ملک کی خانپور مینسپل کمیٹی میں کھلی کچہری عوامی شکیات کے پوری ارزالے کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات شاری کیے ڈپٹی کمیشنر لیا کی زیدہ صدارت اسلاس محرم الحرام کے حوالے سے انتصامات کا جائزہ جلوس روٹس کی بروقت تعمیر و مرمت جکینی بنانے کی ہدایت ادھر علی پور میں امن کمیٹی کا اصداس محرم الحرام کے انتصامات بارے پلان مرتب دورانے ڈیوٹی شجاعت اور بہادری کا مثالی مظہرہ پنجاب پولیس کے تیرہ جوان غازی قرار آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے غازی میڈرل سے نوازا غازی قرار پانے والوں میں کونسٹیبل محمد عباس عبدالکلیم محمد ارسلان راشر شاہ حمزہ عباس اے ایس آئی ازغر علی ناصر محمود اور سب انسپیکٹر زیشان الہی شامل خانوال انتظامی انفرسیکچر میں بہتری کے لیے متحارک جسٹی کمیشنر محمد بخاری کا نکاسی آپ انتظامات کا جائزہ شہر کی ٹوٹی سڑکوں کی بحالی پرانی سبزی منڈی جنازکہ کی حالت بہتر کرنے کا پلان تلف زیڈ بلوک سے پانے کے نکاسی کا حکم پی ایچ اے ملتان کا سیلف انکم میں اضافے کے لیے ایک اور قدم شہر میں مزید ٹیم لیسٹوڈنٹ اور دکانیں بنائی جائیں گی ڈی جی آصف روف کا کہنا ہے کہ ادارے کی آمدن میں اضافے کے لیے اقدامات نہ گزیر ہیں ملتان صفائی کمپنی کا زیرو ویسٹ کرنے کے لیے سپیشل کامبنگ آپریشن جدید ترین میکینیکل سویپر اور ہیوی مشینری کے ذریعے شہر کے سفائی کامل جاری مرکزی شہرہوں اور فلائی اوورز کی دھلائی کا آغاز ڈیوائیڈر سے مٹی اور قیاریوں سے ملبہ اٹھانے کا کام چاری پنجاب بھر کے ہزاروں اسادسہ کے لیے بری خبر ریشنلائزیشن کے لیے ورکنگ پیپر سیار جب رنس باتلے کیے گئے زیادہ تعداد والے اسادسہ کو کم تعداد والے سکولز میں ٹرانسٹر کیا جائے گا ریشنلائزیشن کا عمل اگست میں شروع کیا جانے کا امکان سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا ایک اور احسن اقدام چھوٹے بچوں کے لیے الگ سکول بنانے کا اعلان پری سکول پہلے سے پڑی خالی امارتوں میں قائم کیا جائیں گے جسٹک ایڈوکیشن اتھارٹیز سے خالی اور غیر استعمال شدہ امارتوں کا ڈیٹا طلب ترندہ محمد پناہ کا آم پکر تیار انور اٹول چونسا لنگرا آم مارکیٹ کی زینت بن گئے یہاں کے آم دنیا بھر میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں مناسب دان ملنے پر باغبان بھی خوش ملتان ڈیوین کے کاشکار ہو جائیں ہوشیار مختلف اسلام میں بینگن کی فصل پر بیماریوں کا حملہ پیسٹ بورننگ ڈپارٹمنٹ نے تازہ رپورٹ جاری کرتی جیسٹ سفید مکھی اور فروٹ بور کا حملہ موشی حد سے زیادہ ہے ماہرین نے بیماریوں سے بچوک کے لیے ہدایات جاری کرتی مہاولپور میں گندم کا پیداواری مقابلہ زیادہ پیداوار حاصل کرنے والے کسانوں میں انامات تقسیم پہلا انام تین لاکھ دوسرا دو لاکھ اور تیسرا انام ایک لاکھ روپے دیا گیا